اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سٹوڈنٹس سائنڈ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے دیکھیں اس کو سائنڈ بائنری نمبر کنسسٹ آف بوت سائنڈ اینڈ میکنیچوڈ انفارمیشن جو سائنڈ بائنری نمبر ہوتا ہے بیسکلی یہ کنسسٹ کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر سائنڈ کے اوپر بھی اور اس کے میکنیچوڈ انفارمیشن کی اوپر بھی دیر آر تھری ویز ان وچ سائنڈ ہولٹیجر نمبر یعنی کہ بائنری میں جوہاں تین طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم جوہاں سائنڈ نمبر کو بائنری میں ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں نمبر وانیس سائنڈ میکنیچوڈ فارم پہلی کون سی ہے سائنڈ میکنیچوڈ فارم ہوتی ہے نمبر ٹو از ونز کمپلیمنٹ نمبر ٹری از ٹوز کمپلیمنٹ یہ وہ تین طریقہ جن کی بدل سے ہم سائنٹ نمبرز کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں بائنری میں تو یہاں پہ مزید ہے کہ اگر ہم ان تینوں کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ریپریزنٹیشن ہے سائنٹ نمبرز کی اگر ہم سائنٹ مگنیچور فارم کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ استعمال کس کا ہوتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں جی آل دیس تری ویز آر ایکسپلینڈ اب جہاں ہم پان بے ون کریں ان تینوں کو جہاں ہم ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہی جی ہمارے پاس سائنٹ مگنیچور فارم ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اس کو جب ایک سائنٹ بائنری نمبر کو جہاں ہم ایک سائنٹ مگنیچوٹ کے ساتھ ریپرزنٹ کرتے ہیں جو لیفٹ موسٹ بھیٹ شوز وہ سائنٹ بیٹ جو لیفٹ موسٹ بھیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جو آلم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے مارے پاس سے وہ شو کرتا ہے سائنٹ بیٹ کو اند دا ریمیننگ بیٹ کو دا مگنیچوٹ بیٹ جو باقی ڈججڈ بائیٹی ہیں وہ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے مگنیچوٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل مثال کے طور پر دا دا ڈیسیمل نمبر ٹویٹی فائی از ایکسپریس ایز این ایٹ بیٹ سائنڈ بائنڈری نمبر جو پچیس ہے ٹھیک ہے ڈیسیمل میں ہمارا جو نورمل ڈیلی لائف میں ہم ٹویٹی فائی یوز کرتے ہیں وہ کس میں ہے جی وہ ایٹ بیٹ سائنڈ بائنڈری نمبر میں جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی سائنڈ میگریچیوڈ فارم کی بات کرے تو یہ ہے جی اس کی سائنڈ میگریچیوڈ فارم ٹھیک ہے اس میں دیکھیں جو لیفٹ موسٹ بیٹ ہے یہ جو وان ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پر سوری یہ جو ہے ٹھیک ہے لیفٹ موسٹ بیٹ ہے یہ کیا ہے اس کا سائن بیٹ ہے اور آگے والے جو ڈیجٹس ہیں وہ کیا ہیں اس کا میکنیچیوڈ بیٹ سے ٹھیک ہے سو آگے دیکھتے ہیں جی یہاں سے the decimal number minus 25 as expressed as 1001 1001 ٹھیک ہے جو negative 25 ہے اس کو ہم اس طرح سے represent کرتے ہیں in the sign magnitude form اگر ہم sign magnitude form کی بات کریں a negative number and a corresponding 0 ایک negative number اور جو corresponding positive integer ہے پوزیٹیو نمبر ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں as the same magnitude bits ان کے جو ہے وہ magnitude bits کی value جو ہے وہ کیا ہوتی ہے same ہوتی ہے but لیکن the sign bit is a 1 rather than a 0 لیکن اس میں جو sign bit ہے وہ ہمارے پاس 1 ہونی چاہیے بجائے کے 0 ٹھیک ہے آگیا جی the evaluation of the decimal value of the sign number in sign magnitude form following powers of 2 weights of 7 bits are used یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو evaluation اگر ہم کرتے ہیں decimal value کی کسی بھی sign number کی sign magnitude form میں تو اس کے لئے جو ہے وہ کچھ powers جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ 2 weights of 7 bits پر مشتمل ہوتی ہیں وہ کون کو سی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ وہ powers ہوتی ہیں یعنی کہ 2 raised to the power 6 0 کو represent کرتی ہے 2 raised to the power 5 0 2 raised to the power 4 1 3 بھی 1 ہوتی ہے 2 کی power 2 0 2 کی power 1 0 اور 2 کی power 0 بھی کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے سو اس کو wind up کرتے ہیں summing the weights where there are ones as sign with 2 zeros as answer to 25 ٹھیک ہے سو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پہ ones complement کی تو ones complement دیکھیں یہاں سے یہاں سے start کریں گے یہاں پہ positive numbers in ones complement form are represented the same way جو positive numbers ہوتے ہیں one کے complement form میں one's complement form ان کو بھی same way میں ہی represent کیا جاتا ہے as the positive sign magnitude جیسے کہ positive sign magnitude numbers کو represent کیا جاتا ہے negative numbers however are the ones complement of the corresponding positive جو negative numbers ہوتے ہیں وہ basically ones کے جو positive numbers کے جو corresponding elements ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں مار پاس for example مثال کے طور پر using 8 bits اگر ہم 8 bits کا استعمال کریں the decimal number minus 25 is expressed as one's complement of 25 تو جو minus کا 25 ہوگا ڈیسیمل فارم میں ٹھیک ہے اس کو جو ہم اگر once کا complement use کریں تو یہ complement کس کا ہوگا 25 کا جیسے دیکھیں یہاں پہ دیکھے لکھا ہو یہ دیکھیں جو ہے وہ plus 25 ہے نیچے کیا ہے اس کا one کا complement اور یہ basically کیا ہے ہمارے پاس ہے minus کا 25 ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے for evaluation of the decimal value of signed number in the once complement form اگر once complement form میں اگر ہم sign numbers decimal value evaluation کو دیکھیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے following powers of two weights are used تو نیچے کچھ powers دیوئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ 2 raised to the power seven one ہوتا ہے two raised to the power five بھی one ہوتا ہے four zero three zero two zero two کی power one one ہوتا ہے two کی power zero بھی کیا ہوتی ہے zero یہ آپ same as ڈیز بانی یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے summing the weights where there are ones ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ one ہے ان کے weights کو اپنے پلس کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ دیکھیں one والی terms کو open کر لی تمہار پاس آنصر کتنا رہے منس کا 26 ٹھیک ہے so adding one to the two decimal number to find the decimal value اگر decimal value find کر نہیں تو اس میں اگر 1 کو add کر لیتے تو اس جہاں ہم سیم وے ایز سائن میکنیٹیوڈ اینڈ ون کمپلیمیٹ فارم تو اگر ہم جو اگر ہم بات کریں پوزٹیو نمبر کو جو ریپریزنٹ بلکل ویسے ہی کرتے جیسے ہم نے سائن میکنیٹیوڈ فارم میں کیا تھا ون کمپلیمیٹ فارم میں ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا نیگٹیوڈ نمبر آر دا ٹو کمپلیمیٹ آف دا کوریسپوننگ پوزٹیو نمبر جو نیگٹیو نمبر ہوتے وہ پوزٹیو نمبر کے کوریسپوننگ کمپلیمیٹ کے ہی نمبر ہوتے فار اگز مثال جیسے یہ دیکھیں اس اگز میں بھی دکھایا گیا یہ دیکھیں یہ ہمار پاس ٹوانٹی فائی ڈیجر تھا یہ ہم نے اس کا کمپلیمیٹ لیا اس میں ایک ایڈ کیا اس کا ٹوز کمپلیمیٹ اس کے کیا کر رہے اس کے نیگٹیو کو ہی ریپیزنٹ کر رہے ٹھیک ہے اگر اگر ٹوز کمپلیمیٹ فارم میں نمبر کی دیکھیں تو اس جہاں جہاں پہ ون نظر آ رہے ان پاور کو آپ میں کیا کل ایڈ کر لینا تو یہاں پہ دیکھیں کیا آگیا ہمارے پاس مائنس کا ٹوینٹی فائی آگیا جو کہ ہمارے پاس ریکوائی دیسیمل ویلی ہوتی ہے جنرلی دا ون کمپلیمیٹ فارم is not used because ہمارے سو ہمارے سو ہم نے ڈسکس کیا ہے سائنٹ نمبر کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سائنٹ نمبر کی اچھے سمجھ آگیا ہوگی ٹھیک ہے سائنٹ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کی کون کون سی فارم ہے ان کو کیسے پیسک کرتے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس لیکچر مکس یور ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کی کی ر اللہ حافظ